مولیچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داکلہ رانا سناؤلہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف ایک یا ڈیڑھ ارب ڈالر کے لیے تگنی کا ناچ نچا رہا ہے سابق حکومت نے موہدے میں غفلت بڑھتی ماضی کی غلطیوں کا خمیازہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے تیل کی قیمتیں نہ بڑھانے کی بھرپور کوشش کی عام انتخابات کی طرح جاتے تو ملک دیوالیا ہو سکتا تھا فرد واحد ملک میں انتشار پھلانے پر طرح ہوا ہے رانا سناؤلہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے وہ ہمیں تبلی کا ناچ جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ نچا رہا ہے اور وہ منداد جو ہے وہ جو دینی ہے کہ اس دوسرے وہ میرا خالہ ہیر یا ڈیڑھ ارب ڈالر ہے ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہموں نہ بڑھانی پڑھ اگرے تین ماہ جو ہے وہ اس ملک کو کیر ٹکر سیٹ اپ کے حوالے کرتے تو پھر بھی یہ صورتحال سامنے آ رہی تھی اور تمام ایکانومس سے کہہ رہے تھے کہ جناب ملک نفال کر جائے گا یہ تو معایدہ غلط کیا لیٹ کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درامت میں ایسی ایسی جو ہے وہ خامیہ چھوڑی گئی اس کے اوپر صحیح طور پر پھر عمل بھی نہیں ہوا اس عمل کو اگر پچھلے تین سالوں میں بددری جو ہے وہ بہتر انداز سے کیا جاتا تو شاید آج ہمیں اس قسم کی صورتحال سے جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑتا ایک فرد وعد ہے کہ جو انار کی افراد تفریح اور فساد فی الارض کے اوپر جو ہے وہ بزید میں لانگ مارچ کروں گا میں ڈی چاک پہنچ جاؤں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں جلسہ کروں گا میں جلوس کروں گا سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا وزیر علیہ پنجاب کے لیے دوبارہ پولنگ بائیس جولائی کو چار بجے اسمبلی میں ہوگی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق وزارت عالی کے انتخاب کے لیے اسمبلی کا سیشن چار بجے بلایا جائے اجلاس کی صدارت ڈیپیٹی سپیکر دوست محمد مزاری کریں گے ڈیپیٹی سپیکر تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد نوٹفکیشن جاری کریں گے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق وزیر علیہ پنجاب کے لیے دوبارہ پولنگ بائیس جولائی کو چار بجے اسمبلی میں ہوگی وزارت عالی کے انتخاب کے لیے اسمبلی کا سیشن چار بجے بلایا جائے گا اجلاس کی صدارت ڈیپیٹی سپیکر دوست محمد مزاری کریں گے ڈیپیٹی سپیکر تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد نوٹفکیشن جاری کریں گے رمضان شگر مل ریفرنس احتساب عدالت لاہور نے وزیراعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق شہباز شریف وزیراعظم پاکستان بن چکے انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں لہٰذا ہر پیشی پر عدالت میں پیش ہونا مشکل ہے شہباز شریف کی غیر موجودگی میں ٹرائل میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی تمام حقائق اور حالات کے پیش نظر شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کی گئی ہے شہباز شریف کا ذاتی حیثیت میں پیش ہونا درکار ہوگا تو وہ پیش ہونے کے پابند ہوں گے لاہور کے زمنی الیکشن کی انتخابی مہم کے لیے مریم نواز سرکرم ہو گئی ہیں نائب صدر نونلی کے اجتماعات سے خطاب کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے مریم نواز شریف آت سے زمنی انتخابات کی مہم شروع کریں گی وہ آج شام پی پی ایک سو سر سٹھ اتوار بازار گرین چاؤن میں کارکنوں سے خطاب کریں گی مریم نواز تل ہلکہ پی پی ایک سو اٹھاون دھرم پورا میں ورکر سے خطاب کریں گی نائب صدر نونلی کا چار جولائے کو ہلکہ پی پی ایک سو ستر باغڑیاں چوک میں ورکر سے خطاب شیڈول ہے سابق صدر آصیف علی زرداری کی لاہور آمد اہم شخصیات نے والدہ کنتکال پر اظہار تازیت کیا صدر مسلم لکاف چودری شجاعت حسین نے بھی ملاقات کر کے فاتح خانی کی آصیف علی زرداری سے وفاقی وزیر چودری سالک حسین چودری شافح حسین اور تارک بشیر چیما نے بھی اظہار تازیت کیا ایپٹما گروپ لیڈر گوہر ایجاز نے سینئر رہنماؤں کے ہمراہ آصیف علی زرداری سے تازیت کی اور فاتح آخانی کی سابق صدر مملکت سے پاکستان شگر ملز ایسوسییشن کے صدر زکہ آشرف اور مسلم لکنون کے رہنماؤں ملک احمد خان نے بھی اظہار تازیت کیا آگے بڑھتے ہیں راولپنڈی میں مدی روڈ پر عمران خان مخالف بینرز آویزان کیے گئے جن پر توشا خانہ چور نامنظور کنارے درج تھے شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ پوسٹرز اور بینرز اتار دیئے ہیں تین افراد کو پکڑ کر پولس کے حوالے کیا ہے یہ سب کچھ منظم منصوبے کے تحت ہو رہا ہے آج کے عمران خان کے جلسے سے ڈر کر مزید بےوقوفی کے کام کرنے جاری ہے ایمپورٹڈ اکومت یہ ساری انتظامیاں ان سے ملی ہوئی ہے یہ انہوں نے گنڈے بلائے ہوئے ہیں ہم لڑائی کو آوائیڈ کریں گے ہر صورت میں اگر راولپنڈی میں آج کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا لڑائی ہوئی تو جو ساتھ کا بعد میں ہم نے ان لوگوں کو پکڑ کے صبح صبح دیا ہے ان سے بھی تفتیش کی جائے یہ سارا کچھ ایک منظم منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اسلامباد پر ایٹ ڈراؤن میں تحریک انصاف کے اتجاجی جلسے میں کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو امن تحریک انصاف امران خان مری روڈ راولپنڈی سے ریلی کی صورت میں جلسہ کا پہنچیں گے اس وقت جلسہ گاہ میں ہمارے ریپورٹر فوزی علی موجود ہیں فوزی اب بتائے گا تمام تار انتظامات مکمل ہو چکے جی بالکل آج پریڈ ڈراؤن اسلامباد میں تحریک انصاف کا اتجاجی جلسہ ہونے جارہا ہے اور اس وقت اس وقت آپ کو بتائیں تو کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں پر انتظامات کو جہاں وہ حتمی شکل دے دی گئی ہے تقریبا سٹیج بھی لگ گیا ہے تین انکلوئرز بنائے گئے ہیں ایک وی وی آئی پیس کے لیے ہے ایک خواتین کے لیے انکلوئر ہے جبکہ ایک مرد حضرات کے لیے انٹری پوائنٹس ہیں وہ چار انٹری پوائنٹس ہیں چار گیٹس ہیں جو کہ کھولے جائیں گے جب جلسہ جلسے کا باقاعدہ آغاز ہوگا اس وقت ایک گیٹ جو ہے وہ کھولا گیا ہے یہاں پر رہنمات تحریک انصاف جو ہیں قائدین انہوں نے بھی وزٹ کیا انتظامات کا جائزہ لیا اور ان کا بھی یہی کہنا تھا اور وہ بھی پور امید دکھائی دے رہے تھے کہ شام کے اوقات میں جب جلسہ شروع ہوگا تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد آج آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ پریڈ گراؤن میں جگہ کم ہو جائے گی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان آج ایک ریلی کی صورت میں مری روڈ سے ہوتے ہوئے جلسہ کا پہنچیں گے اور یہاں پر جو کارکنان ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب چیئرمن تحریک انصاف یہاں پر آئیں گے اور خطاب کریں گے ان سے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو موجودہ مہنگائی ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور جو پیٹرولیوم بسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کے خلاف آج بھرپور احتجاج کیا جائے گا مزید کہا کہ پیچھتر سالوں سے اس محمد کبھی نظام نہیں بدلا بلکہ ہمیشہ چوکی دار بدلتا ہے دس اپریل کوئی تبدیلی تو آگئی اور جناب امران خان صاحب کی جگہ جناب شہباز شریف صاحب آگئے تو کیا انقلاب آیا کیا تبدیلی آئی آج جو بیانیاں امران خان صاحب کی ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا یہ وہی بیانیاں ہے جو چار سال قبل اور پانچ سال قبل جناب نواز شریف صاحب کا بیانیاں تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پچھتر سالوں میں کوئی نظام نہیں بدلا صرف چوکی دار بدلتے ہیں پیرہ دار بدلتے ہیں رکھ کرتے ہیں شہر لاہور کا جس کی فضاؤں میں بدستور بادروں کا راج ہے میکمہ موسمیات کے مطابق آج تمام دن لاہور کا موسم خوشکوا رہے گا مزین بتا رہے ہیں سحیل کیسر دیکھیں لاہور میں موسم کے حوالے سے نئی ڈولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو بارشیں برسانے والا سسٹم ایک آدھ روز پہلے لاہور میں داخل ہوا تو اس کے بعد یہ توقع تھی کہ یہ تقریباً چار جولائی تک اچھی بارشیں برس سکتی ہیں لیکن غیر متوقع طور پر یہ سسٹم وقت سے پہلے ہی کمزور پڑنا شروع ہو گیا ہے جس کے باعث آج لاہور میں کسی حد تک تو تپش محسوس کی جا رہی ہے لیکن وہ صورتحال نہیں ہے جو ایک دو چار دن پہلے تک ہم محسوس کر رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ تپش نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک موسم جو ہے وہ بہتر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی طرف سے پیش کوئی کی گئی ہے آج رات کے عوقات میں شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش برس سکتی ہے جس کے باعث یہ جو تھوڑی بہت گرمی محسوس ہو رہی ہے اس کا بھی وقتی طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور لاہور کا آسٹیر قولیٹی انڈیکس 159 ریکارڈ کیا گیا ہے اس ناظر میں دیکھا جائے تو لودکی کی جو صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہے سو جی یہ لاہور میں موسم کی مجموعی صورتحال اور اپنی مصروفیات میں آپ موسم کے موڈ اور مزاج کو بھی ضرور مد نظر رکھا کیجئے اس سے قدر آسانی پیلا ہو جاتی ہے وزیرالہ پنجاب نے عید الہزہ پر صفائی کے بہترین انتظامات کے لئے ٹاسک سوم دیئے ہیں حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ گنجان آبادیوں میں صفائی کے انتظامات پر خصوصی فاکس کیا جائے وزیرالہ پنجاب نے عید پر کمیشنر لاہور ڈیویجن سمیں دیگر اصلاح کے انتظامی افسران کو فیلٹ میں رہنے کی ہدایت کیے ہیں انہوں نے صفائی کے انتظامات کی مانیٹرین کے لئے کنٹرول روم بنانے کا بھی حکم دیا ہے حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندے اپنے علاقوں میں صفائی کے انتظامات کی نگرانی کریں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سندھ بلدیاتی انتخابات کے لئے ٹکٹس کا اجراہ پی ٹی آئی کے لئے چالنج بن گیا ٹکٹو کے غیر منصفانہ تقسیم کا الزام کارکنوں کا کراچی قیادت کے خلاف احتجاد جاری ہے پارلیمانی بورٹ کے فیصلوں پر اعتراض کیا گیا کارکنوں نے انصاف ہاؤس پر دھاوا بول دیا ہے تو سندھ بلدیاتی انتخابات کے لئے ٹکٹس کا اجراہ پی ٹی آئی کے لئے چالنج بن گیا ہے ارسلان تاز سیف محسود سمیت متعدد راکین اسمبلی سے بدتمیسی رائے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ناراض کارکنوں نے انصاف ہاؤس کے دروازے اور شیشے توڑ دیئے ہیں مونیس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں مونیس کیا مطالبات ہیں ان کے آدھے کی بلکل پاکستان تحریکی انصاف کراچی میں اس وقت اچھی سردہ جاری نہیں دیکھی جاری خاص طور پر جو بلدیاتی انتخابات کا معاملہ اور اس میں جو نمائنے ہیں ان کو ٹکٹس کی اجراہ کا معاملہ ہے اس میں بہت سارے کارکنان ہیں جن کو اختلافات ہیں اور اس کی بنا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز احتجاز کا سلسلہ جاری ہے تقریباً تین روز قبل انصاف ہاؤس جو کہ پی ٹی آئی کراچی کا مرکزی آفس ہے وہاں پہ ٹکٹس کی تقسیم کے لئے پارلیمانی بورٹ کے اضلاز جاری سے اس وقت کارکنان کے بڑی تعداد وہاں پر پہنچی ہے اور وہاں پہ جو عراقین اسمبلی اور پارلیمانی بورٹ کے عراقین موجود تھے ان کے خلاص صدید نارے بازی کی ہے انہوں نے سکتوں کی موبگیاں طور پر غلط جو ٹکسی نے اس کا بھی الزام لگایا اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہے دھاوہ بول دیا اس حسنہ میں جو پی ٹی آئی کراچی جو آفس ہے اس کے دروازے توڑے گئے ہیں وہاں پہ ششے توڑے گئے ہیں اور جو عراقین اسمبلی ہے ذرائقی طالب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے جس میں ارسلان تاج ہیں ایم ٹی اے ہیں ایمینے ہیں سیحف صادق ایمینے سیحف محسود ہیں اس کے ساتھ مطابقے دیگر عراقی ہیں جن کے ساتھ کارکنان جو ناراض کارکنان سے انہوں نے بتری کی ہے اور واقعہ ٹکٹ کی اجرہ کیلئے امیدواروں کے انٹرویوز کے وقت پیش آیا ہے اس سے قبل ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ایم ٹی اے ہیں بلال غفار اور ٹی ٹی اے کراچی کے صدر ہیں ان کے خلاف ہی جو ان کے ناراض کارکنان کی گھر پر پہنچتے تھے لاہور کی شاپور کانجرہ منڈی میں شاروخ خان بھی پہنچ گیا جنگ سے آئے تیس من وزنی بیل کی قیمت صرف پچیس لاکھ روپے ہے مزید بتا رہے ہیں ہمارے ریپورٹر سلمان تارک جی عیدے قربان کو چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں اس وقت ہم شاپور کانجرہ منڈی میں موجود ہیں اور یہاں پہ قربان ہونے کے لیے جو ہے وہ شاروخ خان بھی پہنچ چکا ہے یہ شاروخ خان جنگ سے آیا ہے بھاری بھرکم بیل ہے اس کے مالک کے مطابق اس کو بہت لات سے پالا گیا ہے میرا کیمرمن فخر عباس آپ کو دکھا سکتا ہے یہ بھاری بھرکم اور خوبصورت جانور ہے جس کا وزن بھی خاصہ دکھائی دے رہا ہے کہ بہت بھاری بھرکم یہ جانور ہے اور اس کی قیمت کیا ہے اس کا وزن کیا ہے اور اس کو کیسے پالا کہ یہ اتنا بھاری ہو گیا اتنا بھاری بھرکم ہو گیا ان کے مالک سے جانتے ہیں جی فرق فیاض صاحب کیا کہیں گے کتنا وزن ہوگا اس کا تیس سے پہنتیس منہ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کافی اس کا وزن بھی ہے کافی بڑی جسامت بھی ہے کیا کھلاتے رہیں کھلاتے رہے اس کو دودھ کے لائے بداں بھی ہیں ربے بھی ہیں سائل ہے یہ بندہ بڑی میناس سے پالا اسے لاد اور پیار سے بچوں کی طرح اپنی طرح پالا اس کی کیا فائنل قیمت کیا لگائی ہے فائنل کیا کریں گا فائنل کو آگے کوئی شوق والا تو پچیس کے قریب ہو جائے گا اس کی قیمت جو ہے وہ تیس لاکھ لگائی ہے اس کے مالک نے اور ساتھ یہ بتایا کہ اگر کسی نے لینا ہو تو فائنل پچیس لاکھ ہو جائے گا تیس منگ اس کا وزن بتایا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اس کو مربع بھی کھلائیں ہیں اس کو دودھ بھی پلایا ہے اس کو بادام بھی کھلائیں ہیں اور اس کی خاصی جو ہے وہ خاطر توازو پچھلے ساڑھے تین سال تک کی گئی ہے ساڑھے تین سال کا یہ شارو خان اس کی قیمت پچیس لاکھ فائنل ہوگی اور یہ اس وقت چاپور کانجرہ منڈی میں موجود ہے